ہم کیسے سمجھتے کہ اللہ ہمارا ایسا ہے اسی لئے اس نے ایسا نبی بھیجا جو ہوا الاول ہوا الاخر کی شان رکھتا ہے اولہم میفاقا و آخرہم مبعثا نبوت پہلے مرتبے میں ملی مبعوث آخری مرتبے میں ہوئے جب نبی ہوا الاول والاخر ہے تو اس نبی کا بھیجنے والا خالق کیسا ہوگا اب یہ مجلس کی محدودیت ہے کہ میں پورے استدلال کو پیش نہیں کر سکتا ظاہر ہے جو اہل علم ہیں ارباب بصیرت ہیں وہ مستحضر ہیں میر داماد نے بلاوجہ نظریہ حدوث دہری نہیں پیش کیا تھا نظریہ حدوث دہری یہاں سمجھنے کی بات ہے آیے نور کو سمجھنے کے لئے اس آیے سورہ حدید کو سمجھنے کے لئے ہوا الاول والاخر والظاہر والباطن کیسے ثابت کریں گے ایک ہی شئے زمانی تسلسل میں یا اول ہو سکتی ہے یا آخر وہی ایک شئے بے عینے ہی بے نفسے ہی بے ذاتے ہی بے جن سے ہی اول بھی ہو آخر بھی یہ زمانی تسلسل میں ممکن نہیں ہے تو زمان کی محدودیت کا قائل ہونا پڑے گا نہ کہ اس شئے کا انکار کریں مانیجے زمان محدود ہے تو ہم کب کہتے ہیں محدود نہیں زمان محدود ہے اس زمان میں اس شئے کی وہ ساتھ نہیں ہے تو جب دائرہ زمان سے وہ شئے برن تر ہے برتر ہے بلن تر ہے تو پھر کوئی اور دائرہ ماننا پڑے گا وہ دائرہ دہر کا ہے وہ دائرہ دہر کا ہے بس اب دو تین جملوں میں چونکہ فضائل کے ساتھ اور مطالب کے ساتھ اور مجلسی مضامین کے ساتھ ساتھ دائرے کے جو علمی مضامین ہیں ان پر اشارات تو دیتا ہی چلوں تاکہ ایک فریم آف ریفرنس سامنے رہے ایک فلسفی گزرے ہیں ہمارے مزدت امیر باقر داماد رحمت اللہ علیہ بغوان اللہ تعالی علیہ ان کا ایک نظریہ ہے یہ کیوری آف کرییشن کے سلسلے میں انہوں نے کہا کہ نظریہ حدوث دہری اب میں اس کا انگریزی ترجمہ نہیں کر سکتا اور آج تک کوئی نہیں کر سکا تو میں کیا کر سکوں گا اس لئے کہ مجھے تو ویسے بھی انگریزی نہیں آتی یہ دور ایسا ہے کہ ازراہیں انکسار بھی کچھ کہیے تو لوگ صحیح مان لیتے ہیں سلوات پڑھ دیجئے محمد بہرحال یہ نظریہ حدوث دہری ہے اس کو کیسے پیش کیا انہوں نے اب یہ بس دو جملوں میں تاکہ جو سٹوڈنٹ ہیں جو ریسرچر ہیں جو ذوق رکھتے ہیں تحقیق کا وہ جائیں اور اس پر غور کریں ان کی تفکر کے لیے کچھ غذا فرام ہو جائے وہ کہتے ہیں کہ اس کائنات میں دو طرح کی حقیقتیں ہیں کچھ متغیر ہیں کچھ ثابت کچھ حقیقتیں وہ ہیں جو متغیر ہیں ان میں تغیر ہو رہا ہے چینج ہے مسلسل تغیر ہے تبدیلی ہے اور کچھ چیزیں ثابت ہیں کچھ حقائق ثابت ہیں تو رشتے ان چیزوں میں تین ہی طرح کے ہو سکتے ہیں یا ایک متغیر کا رشتہ دوسرے متغیر سے ہوگا ایک بدلتی ہوئی چیز کا رشتہ دوسری بدلتی ہوئی چیز سے ہوگا یا ایک بدلتی ہوئی چیز کا رشتہ دوسری ثابت حقیقت سے ہوگا یا ایک ثابت حقیقت کا رشتہ دوسری ثابت حقیقت سے ہوگا تین ہی رشتے ہو سکتے ہیں یہ تین رشتے تین حوالوں سے سمجھے جا سکتے ہیں متغیر حقیقت کا رشتہ متغیر حقیقت سے حسار زمان میں ہوتا ہے کس حسار میں حسار زمان زمان جسے ہم کہتے ہیں متغیر حقیقت کا رشتہ ثابت حقیقت سے یہ زمان کے دائرے سے باہر ہے اس لیے یہ کس حقیقت میں ہوتا ہے یہ حسار دہر میں ہوتا ہے اور ثابت حقیقت کا رشتہ دوسری ثابت حقیقت سے وہ حصار سرمد میں ہوتا ہے اور سرمد کو حصار کہنا زبان کی مجبوری ہے سرمد کوئی حصار نہیں لاحصار ہے اور ہمارے آپ نے تو زمان دہر سرمد یہ تین الفاظ یاد رکھئے گا اس کا متبادل آپ کو کسی دوسری ثابت میں آسانی سے مل نہیں سکتا اور اسی لئے آج تک میر باقر داماد کا اچھی طرح ترجمہ نہیں ہو سکا اس تھیوری کو سمجھا نہیں جا سکا لیکن بہرحال یہ تمام عقلی حقائق ہیں ان عقلی حقائق کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے ہمارے پاس مثالیں موجود ہیں متغیر حقیقت کا رشتہ ثابت حقیقت سے کیسے قائم ہو سکتا ہے زمان کے دائرے میں ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ زمان کا دائرہ ٹوٹے نہیں مکان کے دائرے میں نہیں ہو سکتا جب تک کہ مکان کا دائرہ ٹوٹے نہیں اور یہ تب ہی ٹوٹ سکتا ہے جب کوئی بندہ اس طرح کی بندگی بجال آئے کہ خالق اسے ایک شب میں اس منزل تک لے جائے جو قابق حسین و عدنہ کی منزل ہے اب سنیے ٹھائر کے ایک جملہ عرض کر دوں کل میں نے آیہ مباحلہ کے متعلق کہا تھا ابھی حق بیان ادا نہیں ہوا آیہ مباحلہ بھی گفتگو باقی ہے اور ہوگی انشاءاللہ اسی عشرے میں لیکن عرض کیا تھا کہ آیہ مباحلہ ضرور فضائل آل محمد کے باب میں ہے مگر اصل میں وہ بحث توحید میں آئے اسی طرح معراج مصطفیٰ ضرور فضائل مصطفیٰ کے باب میں ہے مگر اصل میں وہ دلائل توحید میں ہے صلوات محمد و عالم معراج دلائل توحید الہی میں ہے صفات الہی کو سمجھا نہیں جا سکتا ہے جب تک کہ معراج کو نہ سمجھا جائے بس گفتگو ختم کر دی میں نے وقت ختم ہو گیا وقت ختم ہو گیا معراج پیغمبر بس میں مجبور ہوں ایک جنگلہ کہنے پر پیغمبر کو معراج ہوئی تھی مقام قابق قوسین و ادنا تک تشریف لے گئی تھی لیکن جو صاحب معراج کی پشت پر آ جائے وہ کیسا صاحب معراج جو صاحب معراج کے شانے پر آ جائے وہ کیسا صاحب معراج ہوگا وہ کیسا صاحب معراج اور معراج اپنی معراج ہوتی ہے ایک شہید کی معراج یہ ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں شمشیر کے نیچے اپنا گلہ رکھ دے یہ معراج ہے انسان کی لیکن شہادت کی معراج یہ ہے شہادت کی معراج یہ ہے کہ ایک باپ اپنے شیرخار بچے کو اپنے ہاتھ پر لے کر جام شہادت اسے میں روزانہ کہتا ہوں کہ اس آزا خانے کی رسم کے مطابق اس لیے کہ ظاہرہی بیان مسائب کی ترتیب مختلف مقامات پر مختلف ہے لکھنوں میں عام طور پر نو محرم کو ہم حضرت علی اسور کے مسائب پڑھتے ہیں مگر یہاں پانچ محرم کو ہم پڑھا کرتے ہیں سب کی شہادتیں روز آشور ہوئی ہیں اب جس دن جس کا بھی تذکرہ آپ کا رہے ہیں آج یہاں ایک گہوارے کی شبیح برامت ہوتی ہے میں ان شبیحوں کا دل سے قائل ہوں میں احترام کرتا ہوں